اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ شہید کا ہے اور اسلام میں پہلی شہید ہونے والی بھی عورت ہے حضرت امبار کی والدہ بی بھی سمیہ اور اس نے شہادت بھی اس انداز میں دی کہ عبید جہل نے ظلم و ستم کی حد کر دی لیکن بی بھی نے کہا میں قلبہ نہیں چھوڑ سکتی آخر اس ظالم نے بتا کیا کیا بی بھی کو لٹا دیا ایک ٹانگ میں رسہ باندھا ایک اونٹ کے گلے میں ڈالا دوسری ٹانگ میں رسہ باندھ کے دوسرے اونٹ کے گلے میں ڈالا اور اپنے غلاموں سے کہا جب میں اشارہ کروں تو اونٹوں کو بھگانا ہے اونٹوں کو بھگایا گیا تو بی بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ ظالم نے جب اونٹوں کو بھگایا تو بی بھی کی شرمگاہ میں ندہ بھی مارا یہ سب سے پہلی شہید جو ہے اسلام میں وہ بھی عورت ہے بی بھی سمیئے اور اسی طرح یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے دیکھنے حضور کرنا ہمیں درود پڑھیں گے تو میں بات کروں گا ورنہ میں نے کوئی آپ سے پیسے تو نہیں لینے ہیں نہ میں نے آپ کی داوتیں کھانی ہیں یہ تو حج میں کٹے ہوتے ہیں پھر جدا ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے پھر دعا کرتے رہتے ہیں تو کم سے کم درود شریف تو پڑھا کریں جب تک درود نہ پڑھو مجلس میں برکت نہیں ہوتی نور نہیں ہوتا اب انہ بات ہی نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا کہ بولا من الرجال کسیرون میرے آقا نے فرمایا کہ ملدوں میں تو بڑے کامل گدرے ہیں لیکن عورتوں میں آپ نے فرمایا کہ آسیت زوجت فرعون و مریم ام عیسیٰ اور تمہیں سب سے افضل جو ہے بی بی آسیہ ہے اور تمہیں سب سے افضل جو ہے بی بی مریم ہے اور فرمایا فضل آئیشت علن نساء کا فضل سریل علی طعام بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا آئیشہ کی فضیلت تو ایسے ہے جیسے عربوں کے نظرین سرید سب سے محبوب طعام تھا فرمایا جیسے طعام میں سرید کی فضیلت ہے ایسے عیشہ کی سب پر فضیلت ہے اور یاد رکھو یہ بی بی آئیشہ وہ عائشہ ہے ابو حریرہ عمر ابن العاص عبداللہ ابن عمر عبی موسیٰ اشاری اور سیکلو صحابہ اور ڈیر سو تابع آپ کے شاگرد ہیں یہ بھی عورت ہے اور یاد رکھو کہ فراؤن کے چنگل سے حضرت موسیٰ کو بچانے والی بھی عورت ہے کہ جب صندوق پہنچی فراؤن کے گھر میں اور ان نے دیکھا کہ اندر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے تو فراؤن نے فوراً حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن یہ عورت تھی جو فراؤن کے سامنے دیبار بن کے کھڑی ہو گئی میں لا تقتلوہ اصا این فعنا اونت تخذہو ولدہ میں فراؤن ہرگز نہیں اس بچے کو قتل نہ کرو ہو سکتا ہے اس سے اللہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بھی اپنا بیٹا بنا لیں تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے والی بھی عورت میری بیٹیاں تمہارا تو بہت بڑا مقام ہے تو اگر اپنے آپ کو بلا وجہ فیشن کی دوڑ میں شریک کر کے ایک چلتی پھرتی لاش بنا لیتی ہو تو پھر اس میں اسلام کا کیا قصور ہے اسلام نے تو تمہیں بڑی عزت دیے دیکھیں نا حگز تمہارے گھر میں کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہو ہیرے کا نیکلس ہو آپ اس کو لاکر میں محفوظ رکھتی ہیں اللہ نے تو اسلام میں عورت کو ہیرے سے بھی زیادہ محفوظ رکھا ایک دفعہ فیراؤن نے اب موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں تھے چھوٹے مچے تھے تو ایک دن فیراؤن کو بھی خیال آیا کہ چلو بی بی کو خوش کرنے کے لیے اسے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور سینے سے لگایا موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارا اس کے موں پہ بس فیراؤن فوراً گرم ہو گیا حکم دیا جلاد گھلا ہو بی بی آسیہ نے کہا کیا کہا نے کہا دیکھا نہیں کہ میرے موں پہ تھپڑ مارا ہے اس نے وہ نے کہا بچے ایسے مارتے رہتے ہیں کھیلتے ہیں اس کو پتا ہے تم کون ہو موسیٰ کہا نہیں نہیں یہ وہی بچہ ہے جس کا بجے خطرہ ہے انہوں نے کہا اچھا دیکھو باپ سنو ایسا کرو کہ ایک تھال میں ہیرے جوائرات لال موتی رکھ دو ایک میں انگارے رکھ دو اس کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ جہاں کہ موتی اٹھاتا ہے تو معنی ہے یہ سمجھتا ہے کہ تم فیراؤن ہو اور اگر یہ انگارہ اٹھائے تو اس کا معنی ہے اس کو کوئی پتا نہیں تو ایسی تجویز دے کر فیراؤن کا رخ پھیرنے والی بھی عورت تھی اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دور کھار رکھے گئے بھرے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیرے جوائرات کی طرف جا رہے تھے اللہ نے حکم دے جبریل میرے نبی کو پھیروں نے بدبخت قتل کر دے گا تو ان نے جا کے انگارہ اٹھایا اور دبار میں رکھا جس کی وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی دبار میں لکنت تھی تو اس ظلم سے وجہانے والی بھی عورت تھی موسیٰ علیہ السلام